بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ ناظرین امید کرتے ہو کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں تو پیار ناظرین آگئی میں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکراب بھی کریں جہاں بھی رہیں خوش رہیں عباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں اسی نیک دعا کے ساتھ آج کا ویڈاگ شروع کرتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ میری بیٹی کی شادی تھی بھانجی کی بیٹیوں جیسی ہے میری اور میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی بھی تھی لیکن ساتھ میں ہم گھارا پہنچے تو رمضان آ گیا رمضان کے وجہ سے ہم نے ویڈیو جو اپلوڈ نہیں میں کار پائی تو میں نے کہا ہے چلیں جی کیوں نہ جو ہے نا ساری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں ہر بات آپ سے شیئر کرتی ہوں آپ میری یوٹیوب فیملی ہو تو پھر یہ جو ہے ویڈیو کیوں نہ آپ کے ساتھ شیئر کریں اچھا جی سب سے پہلے ہم ادھر گئے صبح صبح تو میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ بھائی باجی کے گھر بڑی جو میری بہن ہے ان کے گھر ہم گئے تھے ان کے گھر ہم ناشتہ وغیرہ کیا اور ریسٹ کیا اس کے بعد جی ہوگی تھی شام اور ادھر آ گئے تھے بیٹی کے گھر ادھر آ کے جی تیارگاں شروع ہیں یہ دیکھیں سب ہم مل کے جو ہے نا تیارگاں کار رہے ہیں تیار ہو رہے تھے میندی کے لیے اور میری اچانک سے طبیعت بھی اتنی حراب ہوگی تھی لیکن پھر بھی میں نے کوشش کی کہ یہ نہ سمجھیں کہ شاید پتہ نہیں کیا مسئلہ بنائے کیوں نہیں آ رہی یہ وہ اس طرح جی لیٹ تھی جو میندی ہے وہ بھی تھوڑی سی لیٹ تھی کیونکہ جو بیٹی ہے بانجی میری ہے اس کے سسرال والوں نے لے کے آنی تھی میں نے دیجئے دیکھیں جی ماشاءاللہ میں ہوگی ہوں تیار اور میں نے بچوں کو بولا کہ میں نے لائٹ سا تیار ہونا میں خود ہی ہو جاتی ہوں ویسے تو بیٹی ماشاءاللہ سب کو کار رہی تھی اس نے پالر کا کورس کیا ہوا ہے تو انشاءاللہ اس کے پاس تین ڈپلومیں بھی ہیں لیکن پھر بھی ادھر جا کہ اس کے سسرال والوں نے بولا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے ادھر پالر وغیرہ بنانے کی میں نے کہا چلیں جی نارمل سا میں نے تیار ہونا ہے میں خود ہی ہو جاتی ہوں اچھا جی ایک دم سے میری اتنی طبیعت خراب تھی لیکن میرا دل نہیں تھا جانے کو کار رہا پھر میں نے سوچا کہ میری بڑی باجی کی بیٹی کی شادی ہے تو پھر یہ نہ ہو کہ کوئی بھی نہ ایشو نہ آ جائے کہ کوئی نہ یہ نہ اور میڈیسن بھی میں نے لی پھر جو ہے میاں صاحب کہتے ہیں کہ آپ ایسا کرو سو جو تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کر لو جتنی دیر تک جو ہے نا مہندی نہیں آتی اچھا جی یہ میں خود ہی تیار ہو رہی ہوں اگر آپ کو میری ویڈیو آج کی اچھی لگے تو آپ نے ضرور لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے سبسکرائب ہی کرنا ہے ابھی آگے جو ہے آگے آگے دیکھیں کہتے ہیں نا کہ آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا اور مجھے نہیں پتا کہ کون ویڈیو بنا رہا ہے اور کس طرح بنا رہا ہے میں بس اپنے کام میں لگی ہوئی ہوں اور میں نے سب کو بولا ہے کہ میں نے خود ہی تیار ہونا ہے یہ سارے بچے بھی تیار ہو رہے ہیں دیکھیں جی بچوں کو ما شاء اللہ شادیوں پر تو یہ ہوتا ہے نا کہ بس جی تیار ہو جائیں تیار ہو جائیں بچے سب سے زیادہ ما شاء اللہ سیٹی ہوتے ہیں یہ ما شاء اللہ جی تیار ہو رہے ہیں میں بھی ساتھ ہو رہی ہوں کیونکہ میرا دل کار رہا تھا کہ میں جو ہونا تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کر لوں لیکن سب مجھے کہہ رہے تھے کہ احمد کرو تھوڑی سی احمد کرو یہ دیکھیں میری ابھی بھی طبیعت جو ہے نا واقعی میں ہی راب تھی پہلے تھوڑی حید تھی لیکن میں نے کوشش کیا لیکن پھر بھی جو ہے نا میرے سوٹھا نہیں تھا جو آ رہا پتہ نہیں کیا تھا یہ دیکھیں جی ما شاء اللہ جو باجی کا گار ہے ما شاء اللہ سب سے زیادہ انہوں نے بہت ہی اچھی تیاری کی ہوئی ہے ما شاء اللہ بہت ہی اچھی سیٹ اپ کیا ہوئی ہے اور لائٹیں وغیرہ بہت اچھے سے لگائی ہوئی ہیں یہ دیکھیں جی بیٹی بھی تیار ہو کے آ گئی تھی ما شاء اللہ سارے ہم تیار ہو کے آئے ہیں لیکن بیٹی گاں دوسری جو ہے آپ کو پتہ ہے میری نہیں آتی یہ بڑی والی جو بیٹی ہے یہ تو ولاگ بناتی ہے نا ویسے بھی تو یہ بھی مارے ساتھ ہی تھی ادھر ہی جدھر میری بیٹی کی شادی ہوئی ہے ادھر ہی ہم گئے ہوئے تھے یہ ساتھ میں میاں صاحب بھی آ گیا یہ دیکھیں جی اور ہم صاحب جو ہے نا ابھی میں جو باقی ان کے ساتھ آ گئی تھی لیکن میں بس نہ ایسے سمجھے کہ میں جگہ ڈھونڈ رہی تھی کہیں نہ مجھے نہ جگہ مل جائے تاکہ میں تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کر لوں لیکن بڑا مشکل تھا یہ ماشاءاللہ بیٹی گاں میری تینوں جا رہی ہیں اور بھابی جا رہی ہیں بھائی جا رہے ہیں ساتھ میں چھوٹے بچے ہیں ماشاءاللہ سب مل کے جا رہے تھے لیکن ابھی جو ہے نا ہم نے ایسے ہی بس سیٹ اپ مجھے پکڑایا گیا ہے سب کہتے ہیں جی آپ خالہ ہیں اور آپ جی آئیں آگے میں نے کہا ہے جیلے جی وہ ادھر کی سیڈ جو تھی وہ میرے ماموں کا بیٹا تھا ادھر جو ہے وہ میری باجی کی بیٹی تھی پھر دونوں سیڈوں پہ جو ہے نا مجھے آگے آگے کار رہے تھے لیکن میری طبیعت کی وجہ سے میں تھوڑا سا جو ہے نا ہے تھی تھی لیکن اللہ کا شکر ہے چلے اللہ تعالی نے بہت جو ہے نا دکھایا اچھا جی یہ دیکھیں سب سے پہلے میں ٹریلے کے کھڑی ہوئی ہیں اور جا رہے ہیں اوپر لڑکی کو مہندی لگاتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی آپ نے میرے ساتھ ساتھ رہنا ہے آگے انشاءاللہ ابھی برات ہے ابھی مہندی کہتے ہیں نا ابھی تو مہندی شروع ہوئی ہے پہلے والی جو ویڈیو تھے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی تھی اس کے بعد ابھی جو ہے نا باقی کے کام سارے انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے یہ دیکھیں جی کھانا کھا رہے ہیں ادھر بیٹھ کے اور میں بھی ادھر اپنے چھوٹے کو لے کے بیٹھی ہوئی ہوں یہ سارا ماشاءاللہ بہت اچھا انہوں نے سیٹ اپ کیا ہوا تھا بہت اچھی تیاری تھی اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ بڑی بچوں نے بہت زیادہ تیاریگا کی ہوئی تھی میں اکیلی سیڈ پہ بیٹھ کے نا بس ایک تو میں اپنی ویڈیو کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ ضرور ویڈیو شیئر کرنی تھی تو یہ تھا کہ یہ نہ ہو کہ بس شادی پہ تو چلی گئی ہیں ویڈیو پتہ نہیں کدھر رہ گئی ہیں تو میں نے کہا چلیں جی ساری جو ہے نا ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ دیکھیں تو آج آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ میری تیاری اور میرا سیٹ اپ جو میں نے خود تیار ہوئی ہوں وہ کیسا آپ کو لگا ہے آپ نے ضرور مجھے بتانا ہے تو یہ دیکھیں جی ہے تو چھوٹی سی ویڈیو اگر اچھی لگے تو ضرور لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب بھی کریں ماشاء اللہ ویڈیو تو کافی لمبی بنائی تھی لیکن آپ کو پتا ہے نا میں نے سب سے پہلے آپ کو بتایا کہ میری جو فیملی گیا اس چیز کا خیار رکھ کے تو پھر میں نے ویڈیو بنائی ہے بیٹی میری جو ہے اس نے تو آپ کو پتہ ہی ہے وہ تو آتی ہی ہے نا تو اس نے جو ہے نا اس کی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اچھا اس کا لنک بھی میں آپ کو دے دوں گی آپ نے اس کی بھی ویڈیو دیکھنی ہے اور اس کو بھی لائک شیئر کرنا ہے ضرور کرنا ہے آپ نے اچھا جی ماشاء اللہ ان کے سسرال والے جو ہے نا بہت اچھی چیزیں لے کے آئے تھے بہت ہی اچھا سائٹ اپ تھا لیکن کچھ موسم کا مسئلہ ہو گیا تھا کچھ جو ہے نا پتہ نہیں شاید کوئی مسئلہ ہو گیا تھا مجھے بھی نہیں پتا تو انہوں نے پھر گھر میں انتظام کیا ہوا تھا اچھا تھا تو ماشاء اللہ کافی اچھا تھا تو یہ دیکھیں جی جو ہے نا لڑکی جو ہے سب کو وہ کیا کہتے ہیں نا جو بید وغیرہ آتی ہے دو پتہ سے وغیرہ اس میں ہوتے ہیں خوشک میوے ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں جو ہے نا دے رہی ہے یہ دیکھیں جی ساتھ میں جی دیکھیں جی چھوٹو جو ہے نواز سا جو ہے نا وہ ماشاء اللہ سب سے پیارا لگ رہا تھا اتنی اس کو نظر لگی تھی نا سب نے اس کو اٹھایا ہوا تھا ایک کہتا تھا مجھے دے دیں دوسرا کہتا تھا مجھے دے دیں رات کو پھر اس نے جو ہمیں تانگ کیا وہ تو میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتی رات کو دو بجے تقریبا نہیں اس کو جا کے کہ کہیں سے نا میرا پتیجہ جو ہے اس کو تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا دم وغیرہ کرا کے لایا اس کو نظر اتروا کے لایا اس کو بہت زیادہ نظر سختل والی لگ گئی تھی اور پھر بھی یہ جو اس کا دل کار رہا تھا کہ میں نا بس سو نہیں تھا رہا سب چیزیں دیکھ رہا تھا ادھر ادھر اچھا جی یہ دیکھیں جی ہم فارغ ہو گئے ہیں اور سارا سیٹم میں آپ کو دکھاتی ہوں ان کو میں نے بولا کہ چلیں اگر آپ آنا ہے آپ نے آنا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ جو ہے نا میں چلی جاتی ہوں گھر جا کے میں سو جاتی ہوں تھوڑی دیر کے لیے صبح انشاءاللہ ہوگی آپ سے ملاقات بچے کہتے ہیں نہیں ماما آپ رکے نا آپ رکے نا میں نے ان کو بولا کہ واقعی میں میری طبیعت جو ہے نا واقعی میں بہت زیادہ حراب ہیں مجھے جانے دیں میرے ایک دم سے نا بی پی آئی ہو گیا تھا پتہ نہیں کیا ہوا کچھ کھانے کی وجہ سے جان کے کیا ہوا اس کی وجہ سے جا رہی ہوں میں گھر جا کے انشاءاللہ ریسٹ کرتے ہیں تو آپ سے انشاءاللہ ملتے ہیں صبح برات پہ تب تک کے لیے اللہ حافظ خوش رہیں آباد رہیں